اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے آخر کار سپریم کورٹ کے چار اپریل کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے کہ جس فیصلے کے مطابق چودہ مئی کو الیکشنز ہونے تھے چار اپریل کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس میں جسٹس اجازل ایسن اور جسٹس مونیب اختر شامل تھے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ آئین کے تقاضوں کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور جو الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی طرف سے تیس اپریل کی اعلان کردہ تاریخ میں تبدیلی کر کے اس کو آٹھ اکتوبر تک توسیح دی تھی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے از خود ہی صرف تیس اپریل کی تاریخ میں چودہ دن کا اضافہ کر کے نے ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ چودہ مائی کو الیکشنز ہوں گے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے باقیدہ شیڈول بھی جاری کر دیا تھا اکیس ارب روپے کی ادائی کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے اور وفاقی وزیر داخلہ اور وزارت دفاع اور پنجاب حکومت کو نگران حکومت کو یہ حکم تھا کہ چودہ مائی کے الیکشن کے لیے سیکیروٹی کے انتظامات کے لیے افرادی قوت بھی دستیاب کی جائے اس سے پہلے الیکشن کمیشن بارہا سپریم کورٹ کو یہ بتا چکا ہے کہ اکیس ارب روپے کی رقم ابھی تک اس کو نہیں ملی اور جہاں تک افرادی قوت کا تعلق ہے اس حوالے سے بھی وزارت دفاع نے وزارت داخلہ نے اور نگران حکومت نے بھی معذوری ظاہر کی ہے اور پنجاب حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ تقریباً چار لاکھ کے قریب افرادی قوت کی ضرورت کے برخلاف ان کو صرف پچھتر ہزار سیکیروٹی کے اہلکاروں کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ان تمام رپورٹوں کے باوجود ابھی تک سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا حکم برقرار ہے اور اس کے علاوہ اکیس ارب روپے کی رقم بھی نہیں ملی اور بظاہر کوئی تیاریاں بھی نہیں ہیں اور آج سپریم کورٹ میں بلکہ دو مئی کو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پہلی بار نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے اس نظر ثانی درخواست کے اندر کیا دلائل دیے گئے ہیں بظاہر اس درخواست کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت محنت سے تیار کی گئی ہے بہت ہی زبردست دلائل دیے گئے ہیں اور تحریری طور پہ جو باتیں اس نظر ثانی کی درخواست میں لکھی گئی ہیں شاید ان باتوں پہ پہلے اس طریقے سے بحث نہیں ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کو بھی اس طریقے سے معاملت نہیں کی گئی تھی اس نظر ثانی درخواست کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے حال ہی میں قانون بنایا تھا اس قانون کو سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے معتل کر دیا تھا اور کل آٹھ حکنی بینچ نے اس قانون پہ عمل درامت روکنے کا جو عبوری حکم تھا وہ بھی برقرار رکھا ہے تو اس قانون کے تحت نظر ثانی کی بجائے سوہ موٹو معاملات میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ایک اپیل کا حق بھی دیا گیا تھا نظر ثانی اور اپیل میں فرق یہ ہے کہ نظر ثانی میں کوئی بھی متاثرہ فریق سپریم کورٹ کو یہ درخواست کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے وہی ججز جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں یعنی ججز بھی وہی ہونا ضروری ہیں ان کی تعداد بھی وہی ہونا ضروری ہیں اور اس نظر ثانی کا جو دائرہ اختیار تھا دائرہ کار تھا وہ بڑا محدود ہوتا ہے اور اس میں نئے سرے سے کیس کو نہیں سنا جاتا صرف اگر کوئی بہت ہی بڑی غلطی ہو یا واضح غلطی ہو جو نظر آ رہی ہو اس کو درست کیا جاتا ہے جبکہ اپیل کا جو حق پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے تحت دیا گیا تھا اس میں ججز بھی مختلف ہو سکتے تھے اور ججز کا تعداد بھی بڑھ جانی تھی یعنی لارجر بینچ سننا تھا پانچ رکنی بینچ کم سے کم سننا تھا سو اموٹو کیسز میں جو فیصلے ہوتے ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ میں جو پہلی بار کیس ہی سپریم کورٹ میں آتا ہے اور نیچے سے اپیلوں کا حق ختم ہو جاتا ہے تو اپیل کا حق جو دیا گیا تھا وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون سمیت اس کو موطل کر دیا تھا تو اب نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن اپ پاکستان کی طرف سے دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے سپریم کورٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون اور اس میں دیے گئے اپیل کے حق کو موطل قبول کیا ہے اور پرانے نظام کے تحت پرانے سسٹم کے تحت ریویو دائر کر دی ہے کیونکہ چار مئی آخری ڈیڈ لائن سی الیکشن کمیشن کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے خلاف نظر ثانی کے لیے بھی صرف ایک مہینے کا وقت ہوتا ہے تو چار اپریل کو جو چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم آیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی ڈیڈ لائن چار مئی کو یعنی کل ختم ہو رہی تھی تو کل ہی سپریم کورٹ نے تقریباً دو دن پہلے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نظر ثانی کی اس میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا بات تو کی گئی تھی مگر وہ حکم مختصر حکم تھا اس کی ابھی تفصیلی فیصلہ آج تک جاری نہیں ہوا مگر قانون کے مطابق جب سپریم کورٹ مختصر حکم بھی جاری کر دے تو جو تیس دن کی نظر ثانی کی محلت ہے وہ اس مختصر حکم کی تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے اس لیے اب جو نظر ثانی کی درخواست کل الیکشن کمیشن اب پاکستان نے دائر کی ہے اب بنیادی طور پہ جب تفصیلی بجوہات آئیں گی تفصیلی فیصلہ آئے گا چیف جسس عمرتہ بندیال اور دو ساتھی ججوں کا تو وہ اس نظر ثانی درخواست کی سماعت کا حصہ بن جائیں گی مگر اب گیند سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے یعنی چیف جسس عمرتہ بندیال جسس اجازل ایسن جسس مونیب اختر اگر یہ تین موزر ججز نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس میں چیلنج کیے گئے اپنے مختصر حکم کے بعد اب وہ اگر یہ تین ججز تفصیلی فیصلہ ہی نہیں لکھتے اور جاری نہیں کرتے تو اب یہ نظر ثانی کی درخواست بھی یوں ہی پڑی رہے گی اور اس کے اوپر بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکے گا اس بات کا امکان ہے کہ اب آئندہ چند روز میں چار اپریل کے چودہ مئی کو الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے اب ایک تفصیلی فیصلہ بھی جلد آ جائے گا یا آ جانا چاہیے اب چلتے ہیں اس نظر ثانی درخواست کے اندر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلی بار سپریم کورٹ کے چودہ مئی کو الیکشن کرانے کے حکم کو بھرپور انداز میں اس کو چیلنج کیا ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اکیس ارب روپے کی ادائیگی یا ادم ادائیگی اور سیکیورٹی کے لئے افرادی قوت کے حوالے سے جو اپنی رپورٹیں پیش کرتا رہا ہے اس میں وہ گزارشات ضرور کرتا رہا ہے کہ یہ الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے جب تک اکیس ارب روپے نہیں ملتے یا چار لاکھ افرادی قوت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی مگر پہلی بار اب قانونی بنیادوں پہ اور آئینی بنیادوں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی اس نظر ثانی کی درخواست میں یہ قرار دیا ہے کہ چودہ مئی کا جو الیکشن تھا اس چودہ مئی کی تاریخ جو سپریم کورٹ نے مقرر کی تھی وہ غیر آئینی اقضام تھا سپریم کورٹ کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئینی اختیارات میں مداخلت تھی اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس نظر ثانی کی درخواست کے ذریعے تین بڑی وجوہات بتا دی ہیں کہ جن کے باعث چودہ مئی کو سپریم کورٹ پرانے حکم کے مطابق الیکشن کرانا نہ صرف یہ کہ آئین کی سرین خلاف ورزی ہوگی بلکہ چودہ مئی کو الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کے مطابق جو آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا چودہ مئی کو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے تو یہ پہلی بار الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں آئینی اور قانونی بنیادوں پہ چودہ مئی کو الیکشن کرانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں ہی اور یہ نظر ثانی کے تحت چیلنج کیا گیا ہے اب چلتے ہیں کہ سب سے بڑی وجوہات جو تین بڑی اہم وجوہات بتائی گئی ہیں چودہ مئی کو الیکشن صاف اور شفاف نہ ہونے کی الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی جو وجہ بتائی گئی ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ درج زیل وجوہات کی بنا پر پنجاب میں صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن ہے پہلی وجہ پنجاب میں منتخب ہونے والی حکومت اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ قومی اسمبلی کے بعد میں ہونے والے الیکشن پر اثر انداز ہوگی یعنی اب اگر پنجاب میں الیکشن کرا دیے جاتے ہیں تو اگر اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو پنجاب میں منتخب حکومت ہے نگران نہیں منتخب حکومت اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کے الیکشن پر بھرپور انداز میں اثر انداز ہوگی دوسری وجہ الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں جو کہ اکتوبر میں اگر ہونے ہیں تو ووٹروں کی بڑی تعداد پنجاب کی حکمران جماعت یا منتخب حکومت کے حق میں ووٹ دینے کی طرف راغب ہوگی یا ووٹ دینے کے لیے دباؤ میں ہوگی کیونکہ نگران حکومت کے برعکس منتخب حکومت ترکیاتی فنڈز اور نوکریوں کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کے لیے بھرپور پوزیشن میں ہوتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو پنجاب کی جو منتخب حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو احکامات اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتا جس طریقے سے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اپ پاکستان نگران حکومت کو جاری کر سکتا ہے یعنی پولیس افسران اور ذلعی انتظامیہ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈرز جو کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان نگران حکومت کے اوپر تو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے اس کو ہدایات دینا اس حوالے سے آئین میں ابحام ہے کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان کس طرح اپنے احکامات پر عمل درامت کروا سکتا ہے تیسری وجہ اور یہ بھی انہوں نے کہا دوسری وجہ میں کہ نوکریوں بھی اور ترکیاتی فنڈز دینے کے بھی بھرپور پوزیشن میں ہوگی جو منتخب حکومت ہوگی کیونکہ اس کو ترکیاتی فنڈز کا اعلان کرنے روکنے اور پھر منتخب حکومت جو پنجاب میں ہوگی اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے دوران وہ اگر نوکریوں کا اعلان کرتی ہے اشتہار چاپتی ہے تو اس کو بھی روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا تیسری بڑی وجہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار صرف نگران حکومتوں پر چلتا ہے منتخب حکومتوں پر نہیں اور نہ ہی قانون میں منتخب حکومتوں کے اختیارات پر کوئی پاوندی لگائی گئی ہے یعنی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ جو بنایا گیا ہے اس میں نگران حکومتوں کے اختیارات تو الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوتے ہیں ٹرانسفر پورسٹنگ تقیاتی فانڈز نوکریوں کا اعلان مگر جو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ہے اس میں منتخب حکومت کے ان معاملات میں جو اختیارات ہیں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اس لیے قانون کے تحت بھی یعنی کہ اب آئین کے تحت تو مسئلہ خراب تھا ہی قانون جو الیکشن ایک دوہزار سترہ ہے اس کے تحت بھی صاف اور شفاف انتخابات کرانا جو آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ ناممکن ہوگا چوتھی وجہ جو بڑی ہی اہم وجہ الیکشن کمیشن پاکستان نے شاید پہلی بار سپریم کورٹ میں سامنے لائی ہے اور چیٹ جسس عمرتہ بندیال نے بھی وہ شہری کی درخواست پر ایک دن الیکشن کرانے کے حوالے سے یہ ابزرویشن دی تھی کہ یہ نگران حکومتوں پورے ملک میں ہونی چاہیں یہ تو دلیل پہلی دفعہ ان کے سامنے دی گئی ہے تو اب الیکشن کمیشن نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ یعنی حقائق اور اداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اگر پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کس طرح اکتوبر میں قومی اسمبلی کے ہونے والے الیکشنوں پر براہ راست اثر انداز ہوں گے وہ حقائق اور اداد و شمار کیا ہیں یہ چوتھی وجہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات اکتوبر میں پھر کیوں نہیں ہو سکیں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی 173 اور 55 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں 173 اور 55 جو کل 326 سیٹوں کا حصہ ہیں یعنی قومی اسمبلی کے جب انتخابات اکتوبر میں ہوں گے تو پنجاب کی ان میں 173 سیٹیں ہوں گی اور جو خیبر پختونخواہ کی ہوں گی وہ 55 سیٹیں ہوں گی جو قومی اسمبلی کے لئے ہوں گی تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اگر منتخب حکومتیں ہوں گی تو پھر جو پنجاب کی 53 فیصد اور خیبر پختونخواہ کی 16 فیصد قومی اسمبلی کی جو تعداد ہے پنجاب کی 53 فیصد پنجاب کی اور 16 فیصد خیبر پختونخواہ کی اگر دونوں صوبوں میں منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوئے یہ بڑا ہی عام ہے تو پھر تیہتر فیصد قومی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن سے پہلے ہی دو صوبوں کا کنٹرول ہوگا یعنی قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہوں گے تو آل ریڈی جو قومی اسمبلی کے حلقے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہوں گے وہ قومی اسمبلی کے تیہتر فیصد سیٹوں کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی منتخب حکومتیں جو ہوں گی ان کا کنٹرول ہوگا اور ایسے میں قومی اسمبلی کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے واضح طور پہ سپریم کورٹ کو ان چار وجوہات کی بنا پہ یہ بتا دیا ہے کہ چودہ مئی کو انتخابات نہ صرف یہ کہ اکیس ارب روپے کی عدم فرامی اور سیکیورٹی کے لیے افرادی قوت بھی دستیاب نہیں ہے بلکہ یہ چار قانونی اور آئینی وجوہات کی بنا پہ آئین کے دو سو اٹھارہ تین کے تیار الیکشن کمیشن اور پاکستان ملک میں آٹھ اکتوبر کو یا قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اور صاف اور شفاف کرانے کی بلکل پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ دو وجوہات ہیں لیکن کچھ دوسری جو آئینی اور قانونی وجوہات الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بتائی ہیں اس میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں جو پہلی دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے خلاف محدود نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے اس لیے عدالت کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن کا اختیار سرکاری یا آئینی اداروں کو ہوتا ہے یعنی کہ جو سرکاری اور آئینی ادارے فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف تو پہلے آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں پھر ان کے خلاف ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل یعنی ہائی کورٹ کی دو ججوں کے ساتھ اپیل کا اپیل ہوتا ہے پھر آپ سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں یعنی اپیل کے مختلف مراحل دستیاب ہوتے ہیں کسی بھی سرکاری ادارے کے فیصلے کے خلاف مگر جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیں تو اس کے خلاف ایک نظر ثانی ہوتی ہے اور نظر ثانی میں بھی جو کیس کی سماعت ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے وہی ججز جو سنتے ہیں وہ دوبارہ سے کیس نہیں سنتے وہ بحث کوئی بہت بڑی کوئی غلطی رہ گیا اور سنتے ادروائز نظر ثانی میں نوے فیصد مقدمات میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے برقلار رکھتی ہے کیونکہ وہ نئے سرے سے کیس سنتی نہیں ہے تو اس لئے سپریم کورٹ کو محتاط ہونا چاہیے کہ سور موٹو کیسز میں براہ راست کیس ٹک اپ کر کے تو کوئی ایسے فیصلے دیں کہ جو فیصلے دینا سرکاری اداروں اور آئینی اداروں کا کام ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ آگے چل کے بتاتے ہیں سرکاری یا آئینی اداروں کو اختیار ہوتا ہے ایسے فیصلے کرنوں کا جن کا عدالتیں تفصیلی جائزہ لے سکتی ہیں مگر اپنے فیصلوں پہ سپریم کورٹ کے پاس صرف نظر ثانی کے بہت ہی محدود اختیار ہوتا ہے عدالتِ آلیہ اور عدالتِ عظمہ ریٹ اختیارات اور ایک سو چوراسی تین کے تحت کسی سرکاری ادارے کے مقصود فیصلے تک پہنچنے کے تمام عمل کا جائزہ لے کر اسے قانونی یا غیر قانونی قرار دے سکتی ہے مگر سرکاری ادارے کو فیصلے کو بدل کر اپنی طرف سے نیا فیصلہ دے دینا یعنی کہ سرکاری ادارے نے جو شیڈول دینا تھا یا کوئی پالیسی دینی تھی اس کی جگہ سپریم کورڈ خود وہی فیصلہ کر دے جو سرکاری ادارے کا کام ہے اور جس کے اوپر سپریم کورڈ بھی پھر جیزہ لے سکتی ہیں تو اگر سپریم کورڈ سرکاری ادارے کی جگہ یہ الیکشن کے شیڈول جاری کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے خلاف کہاں جائیں گے سوائے نظر ثانی کے اور وہاں پہ تو وہی جا جو ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں ہے تفصیل سے اپیل میں نظر ثانی میں یعنی سپریم کورڈ الیکشن کمیشن کے آٹھ اکتوبر کے فیصلے کو غیر آئینی تو قرار دے سکتی تھی مگر الیکشن کے لیے خود سے نئی تاریخ نہیں دے سکتی تھی چودہ مئی کی تاریخ کے اعلان نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایسا کرنا صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے اور نئی تاریخ بھی الیکشن کمیشن نہیں دینی تھی سپریم کورڈ کو نہیں دینی چاہیی تھی آئین میں تین آئینی ستونوں کے بیچ اختیارات کی واضح تقسیم کر دی گئی ہیں آئین میں عدلیہ مکرننہ اور حکومت پہلے آتی ہے مکرننہ حکومت اور پھر عدلیہ ان تینوں کے آئین کے اندر اختیارات الگ الگ واضح کر دیے گئے ہیں اور عدلیہ پارلیمنٹ یا حکومت کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا سپریم کورڈ کی نہیں دیگر اداروں کی ذمہ داری ہیں جیسا کہ آئین میں ہے کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ گورنر اس کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ قومی اسمبلی کے الیکشن جب پورے ملک میں جب الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے صدر مملکت اس کا اعلان کرے گا یہ الیکشن کمیشن نے دلیل دی ہے کہ سپریم کورڈ چودہ مائکی تاریخ نہیں دے سکتی تھی پھر الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یعنی الیکشن کرانا سپریم کورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے تو اگر صاف اور شفاف الیکشن کرانا سپریم کورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر سپریم کورڈ کس طرح تاریخ دے رہی ہے انہیں کیا بتا اس تاریخ کو ملک کے کیا حالات ہوں گے اور کتنے جلدی الیکشن کمیشن تیار ہوگا یا انتظامات پورے کر لے گا تو اس لئے سپریم کورٹ یہ تاریخ نہیں دے سکتی تھی آئینی جمہوریت اور آئین کے بنیادی دھانچہ کا اہم جزف ہے یعنی جو کارسٹیوشنل ڈیمارکریسی ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے نا کہ آئین کا بنیادی دھانچہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں وفاقی نظام کو آپ نہیں چھیر سکتے اس میں آپ جو ہے وہ عدلیہ کی ازادی کو نہیں چھیر سکتے آئینی جمہوریت بھی ایک حصہ ہے اس بنیادی خد و خال کا آئین کے اس کو نہیں چھیر سکتے تو یہ جتنے ماضی میں سپریم کورٹ نے بنیادی دھانچہ کے حوالے سے فیصلے دیئے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو آئینی جمہوریت ہے اس کا آئین کے بنیادی دھانچہ کا عام جزف ہے اور اس آئینی دھانچہ میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو سوپی گئی ہے یعنی اگر آئینی جمہوریت کا سٹیٹیشنل ڈیموکریسی بنیادی آئینی دھانچہ کا ایک لازمی جزف ہے تو پھر اس آئینی جمہوریت کے نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے جو صاف اور شفاف الیکشن ہونے ہیں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ کو نہیں بلکہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو دی گئی ہے اس لیے آئین میں آرٹیکل دو سو چوبیس میں تمام حکومتی اداروں کو الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کا حکم ماننے کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کا تو اس کے دوسرے فیصلوں کے حوالے سے ہے لیکن الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے دوران الیکشن کے اعلان کے بعد تمام جو حکومتی ادارے ہیں آئین میں کہا گیا ہے آرٹیکل دو سو چوبیس میں کہ تمام حکومتی ادارے الیکشن کمیشن کو جواب دے ہوں گے سپریم کورٹ کو نہیں الیکشن کے حوالے سے پھر عدالت نے پہلے یکم مارچ دوزار تیس کے حکم میں خود سے تاریخ نہیں دی تھی پہلے جو یکم مارچ کو بھی ایک فیصلہ آیا تھا نا کہ صدر مملکت تاریخ کے اعلان کریں الیکشن کمیشن کے مشورے سے اور پھر صدر مملکت نے تیس اپریل کی تاریخ دے دی تھی الیکشن کمیشن کے مشورے سے تو اس میں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے اپنی اس نظر ثانی درخواست میں کہ عدالت نے پہلے یکم مارچ دوزار تیز کے حکم میں بھی خود سے تاریخ نہیں دی تھی بلکہ یہ معاملہ صدر مملکت کو بھیجا تھا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے کیونکہ تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا یعنی سپریم کورٹ یکم مارچ کوئی مان چکی تھی کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے چار اپریل کا جو حکم ہے وہ سپریم کورٹ کے یکم مارچ کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی ہے جس میں تاریخ کے اعلان کمیشن کی مشاورت سے کرنے کے لیے صدر مملکت کو کہا گیا تھا الیکشن پروگرام میں تبدیلی کا اختیار اب وہ کہتے ہیں الیکشن پروگرام کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن پروگرام تو الیکشن کمیشن تبدیل کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا جو صدر مملکت نے دیئے ہیں تو وہ غلط تبدیل کی تھی تو اس لیے آپ چودہ دن ویسے گزر گئے تو چودہ مہی کی تاریخ رکھ دی تھی سپریم کورٹ نے تو الیکشن کمیشن پروگرام میں تبدیلی کا اختیار صرف اور صرف الیکشن ایکٹ کے سیکشن اٹھاون کے تحت الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے تاہم پولنگ کی تاریخ کی تبدیلی پر آئین خاموش ہے تو الیکشن کمیشن پروگرام پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو سیکشن اٹھاون ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے تیاد الیکشن کمیشن شیڈول کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن پولنگ کی تاریخ کرنے ہی لکھا کہ وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو اس پہ یہ خاموش ہے کہ کیا آیا الیکشن کمیشن پاکستان پولنگ کی تاریخ بھی تبدیل کر سکتا ہے یعنی اس پہ آئین خاموش ہے اور جہاں آئین خاموش ہو وہاں الیکشن ایکٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی جہاں آئین خاموش ہے تو پھر قانون کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یکم مارچ دوزار تئیس کے حکم میں سپریم کورڈ نے خود کہا تھا کہ کیونکہ آئین خاموش ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر جب گورنر اسمبلی تحلیل نہ کرے تو وہ پھر تاریخ دے گا یا نہیں اس معاملے میں آئین خاموش ہے تو اس لیے سپریم کورڈ نے صدر مملکت کو یہ اختیار دیا تھا تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں سیکشن اٹھاون اس لیے رکھا تھا اور پھر یکم مارچ کو اس لیے سپریم کورڈ نے پھر یکم مارچ کیونکہ آئین خاموش تھا کہ گورنر کہتا ہے میں نے تعلیل نہیں کی تو میں تاریخ کیوں دوں تو سپریم کورڈ نے کہا تھا کیونکہ آئین خاموش ہے تو پھر الیکشن ایکٹ میں یہ تاریخ جس نے دینی ہے وہ صدر مملکت ہیں تو اس لیے یکم مارچ کے فیصلے میں سپریم کورڈ نے صدر مملکت کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے مشاورت سے پنجاب کی تاریخ رکھے تھی الیکشن کمیشن کا یہ بھی دلیل ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں سیکشن اٹھاون اس لیے رکھا تھا کہ الیکشن پروگرام میں تبدیلی کی جا سکے یعنی سلاب آ گیا طوفان آ گیا کوئی اور ہنگامی حالات آ گئے تو الیکشن کمیشن شیڈول سیکشن ففٹی ایٹ میں اس کے مطابق الیکشن شیڈول میں تبدیلی کی جا سکتی ہے عدالت آئین کی تشریح کرتی ہیں قانون نہیں بنا سکتی تو الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اب اگر آئین خاموش تھا کہ کیا الیکشن کی تاریخ بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں پولنگ ڈے کی تاریخ بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں تو عدالت جو ہے وہ نیا قانون نہیں بنا سکتی کہ نہیں یہ تاریخ ہم دیں گے قانون کے تحت دوسرے اداروں نے دینی ہے اس لیے قانون کے تحت الیکشن کمیشن اب پاکستان الیکشن پروگرام بشمول پولنگ کی تاریخ بدل سکتا ہے یعنی الیکشن ایکٹ میں یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ بدل سکتا ہے کیونکہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ الیکشن کا اگر اختیار ہے تو پولنگ کی ڈیٹ بھی الیکشن کا اختیار ہوگا تو سپریم کورٹ اب نیا قانون نہیں بنا سکتی کہ نہیں اگر گورنر انکار کر دے وہ تعلیل نہ کرے اسمبلیاں تو پھر یہ تاریخ جو ہے پھر سپریم کورٹ دے گی اور سپریم کورٹ نے چودہ مائی کا اعلان کر دیا دیئے کہ نیا قانون بن گیا کہ اب سپریم کورٹ تاریخ دے گی الیکشن کمیشن کا ایک کہنا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن کرانے کا عدالتی فیصلہ قانون کے تحت نہیں دیا جا سکتا تھا تاریخ کا اعلان کرنا عدالت کا نئی حکومتی یا آئینی اداروں کا کام ہے عدالت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جوڈیشن رسٹینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا عدالت نے حکومتی اداروں کو سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کا جو برہراس حکم دیا ہے اس سے بھی الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات کو نقصان پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے آئینی اختیارات سے محروم کیا گیا ہے جب عدالت برہراس جو ہے پنجاب حکومت کو حکم دے رہی ہے وزارت دفاع کو حکم دے رہی ہے بلا کے وزارت داخلوں کو بلا کے دے رہی ہے تو پھر جو آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کے لیے یہ تمام حکومتی اداریں الیکشن کمیشن کے مطاعت ہوں گے سپریم کورٹ کے نہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ مجروع ہوئے ہیں ان کو ان اختیارات سے الیکشن کمیشن کو محروم کر دیا ہے جب سپریم کورٹ نے برہراس ان سرکاری اداروں کو بلا کے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے آپ یہ کریں آپ وہ کریں تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا کام رہ گیا اب الیکشن کمیشن کے پاس اتنے کم عرصے میں الیکشن کرانا ممکن نہیں بلکہ اگر ہوتے ہیں تو یہ ایک مجبوری ہوگی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہوگی اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری پھر جو بھی ہوگی وہ سب کو پتائیں نہ کہ اور اس سے آئین کے تحت صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری کو بھی نقصان پہنچا ہے جو کہ سپریم کور نے اداروں کو برائے راز بلا کے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا تو اس سے پھر الیکشن کمیشن کی تو جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ ختم ہوگی آپ سپریم کور نے خود ٹیک آور کر لیا سرکاری اداروں کو بلا بلا کے پوچھ رہی ہے آئین میں تو الیکشن کمیشن کے بتایا تھے ہیں سرکاری ادارے الیکشن کے مقصد کے لیے الیکشن کمیشن آگے جا کے ہی کہتے ہیں کہ طاقتور الیکشن کمیشن وقت کی اہم ضرورت ہے آئین کے آرٹیکل دو سو بائیس میں تو پارلیمنٹ کو بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کم کرنے سے روکا گیا ہے یعنی آرٹیکل دو سو بائیس آئین کا اس میں لکھا گیا کہ پارلیمنٹ بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کم نہیں کر سکتی یہ آرٹیکل دو سو بائیس میں لکھا ہے پارلیمنٹ کو بھی روکا گیا ہے کہ آپ اس کے اختیارات کم نہیں کر سکتے قانون میں الیکشن کی تاریخ کی مطلق صدر کو دیئے گئے اختیارہ اختیار کو الیکشن کمیشن پاکستان کی اینی ذمہ داری پر حاوی نہیں کیا جا سکتا یعنی الیکشن ایکٹ میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ صدر مملکت نے اعلان کرنی ہے تو بھی وہ الیکشن ایکٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت تاریخ نہیں ہے جبکہ جو الیکشن کمیشن کا جو آئینی اختیارہ وہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ آئین کے تحت ہیں کہ بھئی آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کرانے تو صرف اس لیے کہ قانون میں لکھ دیا گیا کہ صدر تاریخ اعلان کریں گے اس سے جو الیکشن کمیشن کی آئین کی ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہوتی آئین کی ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن اپ پاکستان کا اختیار ہے اور اس کے لیے تاریخ کا تاریون کرنا وہ قانون میں بشاک صدر کے پاس ہے مگر جب بات صاف شفاف الیکشن کی ہوگی تو حتمی فیصلہ پھر الیکشن کمیشن اپ پاکستان کرے گا کیونکہ وہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور عدالت بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتی ظاہری بات ہے جب آئین میں پارلیمنٹ کو منع کیا گیا ہے تو عدالت کیسے اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود کر سکتی ہے سرکاری اداروں کو بلا بلا کے ان کو کہہ رہی ہے تم یہ کرو تم وہ کرو تم یہ کرو تو یہ الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ دیں یہ آئین میں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے سرکاری اداروں کو بلانا پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے فیصلوں کا احترام کیا جانا ضروری ہے عدالتیں بھی احترام کرے پارلیمنٹ بھی اور حکومت بھی الیکشن کمیشن کی جگہ لے کر سپریم کورٹ فیصلے نہیں دے سکتی اور اگر کمیشن کے فیصلے میں کوئی نقص ہو تو سپریم کورٹ کمیشن کو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتی ہے اب چودہ مائی کو الیکشن کراؤ فلاں فلاں نومینیشن لو فلاں تاریٹ کر دو یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے وہ زیادہ زیادہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ کر سکتی تھی کہ آپ کوئی نئی تاریخ دو آئین کے محدود میں رہتے ہوئے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ خود سے الیکشن کمیشن الیکشن شیڈو چاری کر دیں عدالت عظمہ کو بھی الیکشن کمیشن کے معاملات اور اختیارات میں دراندازی کر کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان حکومتی اداروں کی مدد کے بغیر اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی اور یہ مدد بروقت اور محصر ہونا ضروری ہے مگر آج تک 21 ارب روپے نہیں ملے اور سیکیورٹی کے لیے افرادی قوت بھی نہیں دی گئی جو صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ناگزیر ہے آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن کی بات آئین کے آرٹیکل 218 میں صاف شفاف الیکشن پر حاوی نہیں ہو سکتی یعنی اب آئین میں بھی دو شک ہیں ایک شک کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں اور دوسری شک ہے 218 تین وہ کہتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کراؤں تو الیکشن کمیشن پاکستانی کہہ رہا ہے کہ جو 90 دن والی شک ہے وہ 218 تین پر حاوی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو مدد کی بات ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن صاف شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے اور اگر الیکشن کمیشن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ 90 دن کے اندر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے جیسے کہ اس نے بڑی چار وجہات بتا دی پہلے تو پھر الیکشن کمیشن آئین کی ایک دوسری شک 214 کا دوسری شک 218 تین کا استعمال کرتے ہوئے اس تاریخ کو بدل بھی سکتا ہے جو 90 دن سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے دو متضاد آئینی شکے ملا کر ہم آنگی سے پڑھنی چاہیے یعنی دو آئینی شکوں کو ہرمنائز کر کے پڑھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو شکوں میں سے آپ جو ہے وہ کسی ایک شک کو لے کر تو اس شک کے اوپر آپ زور دیں اور جو دوسری شک ہے صاف شفاف انتخابات کرانے کی تو وہ اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 218 تین اور 224 الیکشن ایکٹ کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھنے کی بات جو ہے پہلے سپریم کورٹ میں زیر بیعث نہیں آئی کہ جو نوے دن کے الیکشن والی آئینی شک ہے اور پھر صاف شفاف الیکشن والی آئینی شک ہے ان دونوں کو ملا کے کیسے پڑھنا ہے یہ سپریم کورٹ میں پہلے اس پر بات ہی نہیں ہوئی اور یہ بظاہر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں بھی یہ مانا کہ جو نگران حکومتیں کتنی اپورٹن ہیں سارے ملک میں ہونا اور سارے ملک میں کٹھے الیکشن ہونا یہ بھی سوال پہلی بار سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے پھر آخر میں بڑی اہم بات جو آئین کی ایک شک ہے نا آرٹیکل دو سو چومن جس میں کہا گیا کہ اگر آئینی مدت میں کوئی کام نہ ہو سکے تو پھر وہ اگر مدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ صرف اس لیے غیر آئینی نہیں ہوگا کہ وہ مدت گزر گئی ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نوے دن کی شک ہے اگر اس پہ بھی مدت میں اندر الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کو بھی غیر آئینی تصور نہ کیا جائے کیونکہ آئین میں واضح طور پہ آرٹیکل دو سو چومن میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی بھی آئین کے اندر دی گئی مدت اگر پوری نہیں ہوتی اس سے الیکشن لیٹ ہو جاتے ہیں تو بھی وہ غیر آئینی نہیں ہوں گے اور پیسے بھی آخر میں جس پرسنل نوٹ کہ جو آرٹیکل دو سو چومن ہے کہ مدت کے اندر کوئی چیز نہ ہو تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتی اگر آئین کے مدت کے اندر کوئی چیز پوری نہ ہو تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتی تو سپریم کورڈ کا فیصلہ آئین سے بالا تار تو نہیں ہے اگر سپریم کورڈ نے بھی چودہ مئی کی مدت دے دی ہے تو وہ بھی آئین کے تحتید دی ہے یہی ان کا دعوی ہے تو اگر آئین میں اس مدت میں کام نہیں ہو رہا تو سپریم کورڈ کے چودہ مئی کی تاریخ پر اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر اس میں کیا آئین اگر آئین کی مدد پورا نہ ہونے کی صورت میں بھی گنجائش ہے تو سپریم کورٹ کی مدد جو چودہ مائی کی ہے وہ بھی آئین کے تحت ہے تو اس کی بھی مدد اگر چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوتے تو اس میں بھی گنجائش ضرور بنتی ہے تو یہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں پہلی بار چودہ مائی کو ہونے والے الیکشنز کو آئینی اور قانونی بنیادوں پر چیلنج کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فیس سیونگ ہے سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک بڑا چھپ موقع ہے عزت اور عبرو سے چودہ مائی کی تاریخ کے اس جس کو دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے کا کیونکہ چودہ مائی کی تاریخ ویسے بھی اب سر پہ آگئی ہے تیاریاں ہیں نہیں اور سپریم کورٹ اگر اس کو انا کا مسئلہ بنائے گی تو پھر یہ سپریم کورٹ کے لیے مزید حضیمت کا باعث بھی یہ فیصلہ بن سکتا ہے متیولہ جانے مجھے تیوی صحت نے اجازت دیجئے اللہ حافظ